ہمارے ایک رشتہ دار ہیں خاتو ان کی بہت ساری بیٹی ہیں آخری بیٹی کی شادی پچھلے سال ہوئی ایک دور باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگی میں تو روز صورت بکرا پڑھتی ہوں اور میں صورت بکرا پڑھتی رہتی ہوں کہ مولا اب یہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اب اس کی شادی کی ضرورت ہے شادی کی ضرورت ہے اور بہت سفید پوش ہے بہت سفید پوش ہے میں لفظ بہت کو ذرا تھوڑا سا کھینچ کے بیان کروں سفید پوش ہے یہ اللہ ہی اس کی شادی ہونی ہے بیٹی اب جوان ہو گئی ہے اس نے جو لفظ کہا نا کہنے لگے حکیم صاحب میری جھری دھی سیر چینی ہے نا میری جھری دھی سیر چینی ہے جمانی میں سر اٹھاتے ہیں نا سمجھ گئے الفاظ ماں کا میری جھری بیٹی بھی جو بیٹی بھی سر اٹھاتی ہے پھر میں اس کے لئے صورت بکرا پڑھنا شروع کر دیتی ہوں آپ بولیں صورت بکرا پڑھنا شروع کر دیتی ہوں میں مولا تو اس کی ضرورتوں کو پورا فرما اس کے لئے بہتر رشتے کا انتظام فرما اور بہتر اس کا معاملہ حل کر کے اللہ تو غیب سے انتظام کر دے پھر ایسے نا کانوں کو ہاتھ لگا کے وہ کہنے لگی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے حکیم صاحب شالہ جماعت رہا دنگ آیا کوئی نہ ہوئے دامادوں کا دساوہ شالہ کوئی نہ ہو دامادوں کا دساوہ شالہ بکاول ایک سیانے کے داماد اور بہنوئی ساری عمر بلیک میل کرتے ہیں کئی اللہ والے بھی ہوتے ہیں ورنہ مجھ جیسے تو ایک لاکھ ستر ہزار ہیں کہنے لگے میں صورت بکرا سے مجھے جو داماد ملا سنے غور سے مجھے صورت بکرا سے جو داماد ملا سوائے ایک داماد کے میں نے صورت بکرا نہیں پڑھی تھی بس اچانک انہوں نے آکے میرا رشتہ میری بیٹی کا مانگا میں نے کہا رشتہ تو بہت اچھا ہے اممہ سے پوچھا تو اممہ فوت ہو گئی اب اممہ نے کہا ہاں ہاں جلد جلدی کر دے جلد جلدی کر دے میں نے کر دی سوائے آکے ہوں دے سوائے اس کے یعنی وہ صورت بکرا والا داماد نہیں تھا سوائے اس کے باقی میرا ہر داماد جو ہے وہ مجھے اور میری بیٹی کو راحت دیتا ہے اور خوش رکھتا ہے موسیقی موسیقی